السلام علیکم Welcome to Mathematics with Codenix یہاں آپ کو 0 سے Basic اور Basic سے Advanced Mathematics سکھائی جاتی ہے جو کہ Data Science اور Data Analysis جیسی Fields کے لیے بہت ضروری ہے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ Identity Matrix کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں جی According to Definition A Square Matrix with Ones on the Main Diagonals and 0s elsewhere is called Identity Matrix اب اس کی Definition کو سمجھتے ہیں کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہے جی یہ ایک Square Matrix ہوتا ہے With Ones on the Main Diagonals and 0s elsewhere Square Matrix پڑھ چکے ہیں کہ ایسا Matrix جس کی Number of Rows اور Number of Columns same ہو وہ ہمارا Matrix Square Matrix کہلاتا ہے تو اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہاں پہ جو Identity Matrix ہوں گے ان Main Number of Rows اور Number of Columns جو ہوں گے وہ same ہو گے With Ones on the Main Diagonals Main Diagonals کیا ہوتا ہے کہ For example میرے پاس ایک Matrix ہے A, B, C, D, E, F, G, H, I اب پہلے ہم نے دیکھنا ہے جی Square Matrix ہے کیسے پتا لگے گا جی تین rows اور تین columns ہے Number of Rows columns کے equal ہے It means یہ Square Matrix ہے اب دیکھیں گے diagonal کیا ہوتا ہے diagonal ہوتا ہے جی ہماری ایک کورنر سے دوسری کورنر تک جو اگر ہم اس لائن کو دیکھیں تو یہ ایک سائیڈ کے کورنر سے دوسرے سائیڈ کے دوسرے کورنر تک مل رہی ہے تو یہ ہماری جو ترچی لائن بنے گی اس کو ہم diagonal بولتے ہیں تو diagonal entries جو ہماری یہ اس لائن کے ساتھ ساتھ جو entries ہوں گے ان کو diagonal entries بولنے گے انہوں نے کہا ہے جی Once on the Main Diagonals اب یہ Main کس طریقے سے ہے کیونکہ یہ diagonal جو ہے یہ والا کیونکہ یہاں سے ہماری entries start ہوتی ہیں یہ diagonal بھی یہاں سے لیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا diagonal جو ہوگا وہ Main diagonal کہنا آئے گا اور اگر میں اس کو دوسری سائیڈ پہ دیکھوں CEG والے کو تو یہ ہمارا Main diagonal نہیں ہے کیونکہ یہ third entry سے start کیا گیا first entry سے یہ اس کو diagonal کو start کیا گیا it means یہ والا diagonal ہمارا Main diagonal کہنا آئے گا تو یہ کہہ رہے ہیں جی Main diagonal والی entries 1 ہوتے اس کا مطلب ایک کی جگہ پہ 1 آ گیا ایک اور آئے کی جگہ 1 آ گیا ایک ہماری condition اوکے ہو گئی اور باقی کہہ رہے ہیں and zeros elsewhere اس کا مطلب elsewhere کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو تمام entries کی places ہیں وہاں پہ zeros آئے تو وہ ہمارا identity matrix کے لائے گا اس کا مطلب یہ ہوا آپ دیکھیں تو یہ ہمارا diagonal entries 1 ہو گئی اور باقی ساری کی ساری zeros ہو گئی تو یہ ہمارا identity matrix بن گیا ہے identity matrix کو denote کسے کرتے ہیں i اس کے bottom میں n لکھ دیتے ہیں اب n کیوں لکھا ہے اب n اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہمارا جو size of matrix ہوتا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں number of rows multiply by number of columns ٹھیک ہے جی اب number of rows اور columns تو same ہیں it means کہ i ہمارا n by n ہو گیا ہم ان دونوں میں سے کیونکہ یہ numbers ہیں دونوں same یہ number ہے ہماری counting کے نہ کہ ہم نے ان کو add up کیا ہے یہ ہمارے numbers ہیں اس لیے 3 by 3 کو ہم ایک دفعہ ہی 3 لکھ سکنے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں 3 ہی روز ہے 3 ہی columns ہے اس سے i کے نیچے 3 لکھنے سے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ 3 by 3 ہے کیونکہ اس کی جو first condition ہے وہ یہ ہے کہ یہ square matrix ہے اور square matrix وہی ہوتا ہے جس میں number of rows اور number of columns برابر ہوتے ہیں جب number of rows اور number of columns کے برابر ہوں گے it means کہ یہ 3 سے میں پتہ لگ جائے گا کہ i کی جو size ہے وہ m by n جو ہے اس میں m بھی 3 ہے اور n بھی 3 ہے number of rows بھی 3 ہے اور number of columns بھی 3 ہے اب یہ دیکھیں examples ہیں یہاں پہ 1001 اگر میں اس کو دیکھوں تو اس کا size ہے 2 بیٹھوں اس کو میں لکھ سکتا ہوں i2 جس سے میں پتہ لگ جائے گا کہ اس میں number of rows بھی 2 ہے اور number of columns بھی 2 ہے اب اس کا size ہے 3 by 3 اس کو میں i3 لکھ سکتا ہوں کیونکہ اس سے پتہ لگ رہے گا کہ اس میں 3 ہی rows ہیں 3 ہی columns ہیں اب اگر میں اس کو دیکھوں تو اس کا 4 by 4 ہے size میں اس کو i4 بھی لکھ سکتا ہوں کیونکہ اس سے ہی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ جو اس کی number of rows ہیں وہی اس کے number of columns ہیں جی تو میری قوم کے نوجوانوں اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ identity matrix کیا ہوتا ہے اس کے لیے pre-requisites کونسی ہیں اس کو identity matrix بولنے کے لیے کہ ایک تو وہ square matrix ہوگا دوسرا اس کے main diagonal کی entries 1 ہوں گی اور جو main diagonal کے علاوہ جو entries ہیں وہ 0 ہوگی اس کو denote کس سے کرتے ہیں i کے bottom میں ہم ایک ہی matrix لیا ہے یہ row number لکھ دیتے ہیں یا column number لکھ دیتے ہیں جس سے میں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ same جو ہے number of rows اور number of columns ہے کیونکہ یہ square matrix ہے کودینکس کو سبسکرائب کریں اور ایسے اور لیکچرز سننے کے لیے یوٹیو پر اور گوگل پر mathematics with kودینکس سرچ کریں اللہ نکے والا لاثمین اللہ نکے والا